ارٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ہے ارٹیفیشل انٹیلیجنس ارٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو ورڈ ہے پہلی بار 1955 میں جون میکارٹی نے یوز کیا تھا ڈارٹ ماؤت کانفرنس میں اور اس کے بعد یہ اس پر کام ہو رہا ہے اور سائنٹسٹ میں کام کر رہے ہیں کہ ایسی ڈوائسز یا ایسی چیزیں مشینیں بنائی جائیں جو انسانوں کی طرح کام کر سکے اور ہماری جو پرابلمز ہیں ان کو سولو کر سکے فر ایزمپل ہماری جو ہوتیل ہیں ان پر جو ریسٹورانٹ ان میں جو ہمارے ویٹر ہوتے ہیں وہ ایسی مشینیں ہو جائیں یا روبوٹ ہو جائیں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ریسٹورانٹ پر اب بھی روبوٹ آ چکے ہیں جو دیفرنٹ فنکشنالٹی پر فرم کرتے ہیں لوگوں کو سرف کر رہے ہوتے ہیں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ثروی ممکن ہوا ہے اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دیفرنٹ ٹائپس ہیں مطلب فنکشنالٹی کے لحاظ سے جو مشینیں بن رہی ہیں وہ ڈیفرنٹ کٹیگریز میں ہیں جیسے کہ ویک آرٹیفیشل انٹیلیجنس آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس جو ویک آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے اور اس کو اچیو کر چکے ہیں جو سائنٹسٹ ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر کام کرنے والے ہیں مطلب جو آپ کا ایپل فون ہے اس کے اندر جو سری کی ایپ ہے جو آپ نیچرل لینگویج کے دیفرنٹ فنکشنالٹی پر فرم کروا سکتے ہیں موبائل کے اندر وہ ویک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اگزیمپل ہے مطلب وہ ایک لیمٹ تک ہوتی ہے کہ صرف سپیچ کو ریکنائز کرے گی وہ باقی آپ کی جو فیس ریکنائزیشن وغیرہ کام نہیں کر سکتی مطلب ایسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ایک خاص کام تک محدود ہو اس کو ہم ویک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں اس کے بعد یہ ہے آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس اس میں ایک ایسی مشین بنانا جو انسانوں کی طرح فنکشنالٹی پرفارم کر سکے انسانی دماغ کی طرح پرابلم کو سولف کر سکے یہ آتی ہے آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس میں اب اگزیمپل اس کی یہ ہے کہ آپ نے ایک روبورٹ بنایا ہے وہ آواز کو بھی انڈرسٹین کر سکتا ہے بول بھی لیتا ہے اور ڈیفرنٹ کام بھی سر انجام دیتا ہے تو یہ اگزیمپل ہوتی ہے آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کی اس کو ہم سٹرونگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی کہہ لیتے ہیں اس کے بعد تھرڈ آئی پایا تھی آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس کی جو ابھی تک اچیو نہیں ہوئی ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے مطلب ایک ایسا روبورٹ بنانا جو انسانوں کی طرح بلکل سوچ سکے انسانوں کی طرح فنکشنیلٹی کو پرفارم کر سکے بلکہ انسانوں سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ کام کو سر انجام دے سکے مطلب جو ہماری پرابلمز ہیں میت کی پرابلمز ہیں بہت بڑی بڑی ان کو سیکنڈوں میں سولو کر سکے ایسی مشینز ہو ایسے کمپیوٹرز ہو تو پھر ہم ان کو کیسے کہیں گے سپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس اب بات کرتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فائدے یا اس کے نقصانات کے بارے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فائدے تو بہت زیادہ ہیں یا سکے ہمارے جو پرابلمز ہوگی میت کے رحاظ سے یا کوئی بھی ہماری ریال ورڈ پرابلم ہوگی ان کو بہت جلدی سے سولو کر سکے گا ہمارے بوڈی کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کا حل نکالنا ہے ان کے بارے میں ہم آسانے کے ساتھ جان سکیں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے ہماری گاڑیاں بنیں گی جو سیلف ڈرائیونگ ہوگی جیسے گوگل نے انٹروڈیوز کروا ہی تھی سیلف ڈرائیونگ کارز اس میں ڈرائیورز کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے روٹ گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے ٹرن لینا ہے یہاں پر آپ کے سامنے ایک گاڑی آئی ہے سینسر لگے ہوتے ہیں جو ارکنائز کرتے ہیں اردگرد کے ماحول کو اور اسی حصاب سے وہ چلتی ہے اور نقصانات اس کے پھر یہی ہے کہ آپ اگر سپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس آتی ہے تو وہ تو انسانوں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہوگی بہت زیادہ طاقت ہوگی اس کی ملکہ ان کو اگر پراپرلی گائیڈ نہ کیا گیا ہو تو وہ انسانوں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں ان میں ایموشن کی ضرورت ہے کہ غصے کے وقت کیسے پرفرم کرنا ہے یا پھر وہ خوشی کے وقت کیسے پرفرم کرنا ہے اس کے لئے پھر ضرورت ہے ایموشنل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ملکہ جو آرٹیفیشل مشینیں ہم بنا رہے ہیں ان میں ایموشن بھی ہو ملکہ ان کو گائیڈ کیا جائے کہ وہ انسانوں کو نقصان نہ پہنچائے اس کو اندر کوڈ کیا جائے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے اور اس کی ڈیفرنٹ ٹائپز کو ڈسکس کیا ہے اور اس میں مزید کام ہو رہا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہا تک لے گا جاتے ہیں سائنٹس اس کو یہ ہماری زندگی کو بہت آسان بھی بنا سکتا ہے اور ہمارے لئے بہت سارے پرابلم بھی کریئٹ کر سکتا ہے اب یہ ہم پہ ہیں کہ ہم اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں مطلب ہیکرز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی بلیک ہیٹ ایکٹیوٹیز کے لئے اس کے ساتھ ساتھ جو اچھے کاموں کے لئے انسانی جسم میں جو بیماریاں ہیں ان کو اکنائز کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو بہت ہی آسانی کے ساتھ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا اور مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ